جی ناظرین اس وقت ہم کوئٹا کے منان چوک میں کڑے ہیں یقیناً یہاں پہ آج جو ہے تاجر برادری کے جانب سے ایک مظاہرے کا اتمام کیا گیا تھا جس کو بعد میں انتظامیہ خاص کر اے سی زویب صدقی صاحب نے ان کے ساتھ مذاکرات کر کے معاملات جو ہے وہ تیک کیے تو اب ان سے مزید آنے والے وقتوں کی بات چیت کریں گے کہ یہ جو ویکسنیشن کا دور ہے اس پہ کیا ایمپلیمنٹ ہوگا کوئٹا شہر میں جیسے کہ ان سی او سی اور بی سی او سی کی ڈائریکشنز آئی ہیں حکمتہ بلوشتان نے بھی کل ان کا اعلان کیا تھا کہ اب پبلک سرویسز جتنے بھی ہیں پبلک مقامات پر بغیر ویکسنیشن کے رسٹرکٹڈ ہوں گے تو اس پہ عمل درامت جاری ہے ابھی آپ کو پتا ہے عید کا موقع بھی آ رہا ہے بازاروں میں رشت بہت زیادہ ہے اور ایک کرونا کا نیا ویرینٹ آگئے جو کہ پہلے سے زیادہ خطرناک ہے جو انڈیا میں ویرینٹ ہم نے لاسٹ لہر میں سناتا ہے تو اس لیے ان چیزوں پہ سختی ہو رہی ہے اس او پیس کو یقینی بنایا جا رہا ہے تاکہ ہم قوم کو عوام کو بچا سکیں اور خدا نے خواستہ ہمیں لوگ ڈاؤن کی طرف نہ جانا پڑے تو یقینا کل آپ لوگوں نے کونسی کونسی شاپ سر یہاں پہ کوئی ٹام سیل کی ان کی ریزنز کیا تھی اس میں ہم کافی دنوں سے سب کو انفارم بھی کر رہے ہیں شاپس کو کہ ویکسینیشن کو یقینی بنائیں اپنی بھی اور کسٹمرز کو بھی ادایت کریں ایس او پیس کو یقینی بنائیں اس کے لئے ہم نے دو تین دن پہلے دور دور ہر شاپ میں جا کے بتایا بھی تھا جن کے پاس کچھ کمزوری تھی ویکسینیشن میں یا ایس او پیس کی فالو کرنے میں ان پر عمل درامت نہیں ہوا اس لئے ہم نے کل کوئی ساٹھ کے قریب دکانیں سیل کی تھی بہت شکریہ انشاءاللہ مزید بھی آپ سے سر رابطے میں رہیں گے اسلام علیکم امران ترین ہمارے ساتھ انجمن تاجران بردوستان کے جنرل سیکیٹرین سے بھی باتشیت کریں گے سر آپ لوگوں نے یہاں پہ آج مظاہرہ کیا ہے اس حوالے سے ہمیں اگاہ کیجئے گا اور معاملات کہاں تک آپ لوگوں کے انتظامے کے ساتھ جے بلکل کل رات کو تقریباً ساڑھے نو دس بجے بند دکانوں کو سیل لگایا گیا تھا اور دکانیں سیل کی گئی تھے اور ریزہ نہیں بتا تھا کہ ان کے سو پیس پر عمل درامت نہیں اور ویکسینیشن کارڈ نہیں ہے تو یہاں پہ تقریباً زیادہ تر دکانوں کے پاس ویکسینیشن کارڈ بھی موجود ہے اس کے باوجود ان کی دکانوں کو سیل کیا گیا پھر سباً لوگ گئے ڈی سی اپیس انتظامیہ کے پاس کہ ہمارے دکانیں کول دے مگر ان کی طرف سے کوئی پیش رفت نہ ہوئی تم لوگ مجبوراً اتجاج پہ مجبور ہوئے اور سارے دکانداری بازار کی دکانوں نے اپنے دکانیں رزاکارانت طور پہ بند کر لی کہ ہم مزید کاروبار اس طرح نہیں کر سکتے کہ آئے روز ہم لاکڈاون دکانیں سیل ہو اور ہماری اوپرے فیار ہو اور ہمیں بیزت کیا جا رہا ہو ترنے میں بند کیا جا رہا ہو آئے روز ہم اس طرح کاروبار نہیں کر سکتے سب دکانداروں نے اپنی دکانیں بند کر کے یہاں پہ اتجاج کیا تو اس کے بعد انتظامیہ کی جانب سے ہمیں چلپونیاں آئیں کہ آپ اتجاج نہ کریں اس کے بعد اسٹین کمیشنر صاحب آئے ان کے ساتھ یہ بات ہوئی انہوں نے دکانیں کھولنے کا کہا کہ ہم دکانیں کھول دیں گے اور ساتھ یہ کہا کہ آپ کو ویکسینیشن کرا دے دکانداروں کی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ دو تین دن میں ہم دکاندار ویکسینیشن کمپلیٹ کر لیں گے اور ساتھ یہ تجویز دیں گے کہ یہاں پہ میزان چوک پہ ایک کیمپ لگا لے ویکسین کے لیے تھا کہ ایک تو یہاں پہ کربی لوگوں کو سہولت مل جائے گی اور دوسری بات جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کسٹمر ویکسین نہیں لگاتے یا جنہوں نے ویکسین نہیں لگائے ان کو سرویسیز نہ دیں تو اگر ہم ان کو سرویسیز نہیں دیں گے انکار کریں گے تو وہ کربی جا کے کیمپ سے ویکسین لگا لیں گے تو یہ ایک سہولت بھی انہوں نے مل جائے گی اور ایک آویرنیس بھی ہو جائے گی اور آپ کو معلوم ہے کہ 50% یہ تیوری چل رہی ہے کہ یہ ویکسین کے بارے میں کہ یہ ایک کوئی چیز دو سال بعد کوئی کیا کرے پروپیگنڈے مختلف منتی پروپیگنڈے چل رہے تھے تو اس کے وجہ سے ایک آویرنیس بھی لوگوں میں آ جائیں گی اور لوگ اس کی طرف متوجہ بھی ہو جائیں گے بہت شکریہ جی ناظرین یہ تھے ہم نے اسی سے بھی بات کیے یہ امران ترین جو کینجمنٹ آجان کے جنرل سیکیٹری تھے انشاءاللہ مزید بھی آنے والے اوقتوں میں ہم آپ کو اپ ڈیٹ رکھیں گے آپ اسی کے ساتھ دیکھتے رہے ناؤ نیوز